عشق کیا میں نے ہاں میں ہاں رہاں میں ہاں رہاں میں ہاں رہاں تو ناظرین حمنہ کے دل میں جو ترانہ پیشتہ وہ غلط ثابت ہو گیا ہے اور حمزہ نے رومی سے شادی کر لی ہے حمزہ نے حمنہ کو بتا دیا ہے کہ تمہاری بہن سے شادی نہ کر کے تمہیں بہت چھوٹی سی سزا مل لی تھی اس لئے میں تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا اور رومی کے ذریعے میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو حمزہ تو رومی کو میٹی چوئی سے مارنا چاہتا ہے اور فی الحال وہ رومی کے ساتھ طلب رویہ نہیں اپنائے گا لیکن جیسے جیسے حالات گمبیر ہوتے جائیں گے تو ویسے ویسے حمزہ کا رویہ بھی بدلتا جائے گا سہاگ رات کو رومی اپنے شوہر کا انتظار کرتے کرتے تک گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس نے دلہن کا جوڑا اتار دیا تھا اسی بات کو لے کر حمزہ رومی کو بہت غصہ کرے گا دوسری طرف حمزہ کے گھر میں رومی کے لیے نئی مصیبت موجود ہوگی اور وہ ہے علیشبہ کا کردار علیشبہ کیونکہ حمزہ سے محبت کرتی تھی اس لئے وہ رومی کے پیچھے لگ جائے گی علیشبہ چاہے گی ان دونوں کے درمیان درازی ہو جائے تاکہ حمزہ واپس میرا ہو سکے اور آگے جا کے حمزہ اور رومی کا رشتہ اس کی وجہ سے خراب ہونے والا ہے آنے والے اقصاد میں حمنا کا باپ یعنی صدیق صاحب کا انتقال ہو جانا ہے اور تب تک حمزہ کا رویہ رومی کے ساتھ بلکل ٹیک ہوگا ان کے باپ کے انتقال کے بعد حمزہ کا رویہ بھی تبدیل ہو جائے گا دوسری طرف عظیم اور حمنا اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہوں گے لیکن حمزہ ہر جگہ حمنا کو تنگ کرنے پہنچ جائے گا اور وہ موبائل کے ذریعے ہر جگہ حمنا کو دمکاتا رہے گا کہ اگر تم مجھ سے نہ ملی تو میں رومی کا برا حچر کر دوں گا ایسے میں یہی پیغامات علیشبہ دیکھ لے گی علیشبہ سب سے پہلے یہ پیغامات رومی کو دکھا دے گی تمہارے شوہر کے یہ کرتو ہے اور تمہاری بہن کا بھی اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے ایسے میں رومی اپنے شوہر کے ساتھ لڑ پڑے گی اور اس کا گھر چھوڑ کر چلی جائے گی چپکہ دوسری طرف رومی اور حمنا کا رشتہ بھی خراب ہو جانا ہے اور ان دونوں کی بیچ بھی ایک جنگ شروع ہو جائے گی الوطہ انتقام یہاں پر بھی ٹنڈا نہیں پڑے گا اور حمزہ کے پیغامات عظیم کو بھی بیجوا دے گی جس کے بعد حمنا اور عظیم کا رشتہ بھی خراب ہو جانا ہے اور عظیم کی ماں حمنا پر تشدد بھی شروع کرے گی اور اسے کہے گی کہ تمہاری وجہ سے ہماری عزت خراب ہو گئی ہے رومی اپنا گرد چھوڑنے سے پہلے ہی امید سے ہوچی بھی ہوگی اور پھر کچھ عرصہ بعد اس کے ہاں بچے کی پیداش بھی ہو جائے گی تب تک حمزہ کے دل میں رومی کے لئے سچی محبت پیدا ہو جائے گی مگر رومی کو حمزہ کی باتوں پر یقین بالکل نہیں آئے گا اور ایسے میں وہ اپنے شوہر سے طلاق دینا چاہے گی اور ایسے میں حمزہ اپنی بیوی رومی سے کہے گا اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو شوخ سے چھوڑ دو لیکن میں تمہیں اپنا بچہ کبھی نہیں دوں گا میں تم سے یہ بچہ چین لوں گا اور اب دیکھنا ہے کہ رومی حمزہ کو معاف کر پائے گی اور اس کے ساتھ رہ پائے گی یا نہیں اس بارے میں مجھے اپنی رائے نیچے کمیٹ میں دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ڈراما سپارکس میں میں ہوں آپ کا مزبان سجاد ناظرین پاکستانی ڈراموں کے متعلق لیٹسٹ نیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم اے آر وائی ڈیجٹل ڈراما عشقیہ کے اپیسوڈ نمبر ٹیل کے بارے میں کچھ بتائیں گے تو ناظرین حمنا کے دل میں جو ترانہ پیشتہ وہ غلط ثابت ہو گیا ہے اور حمزہ نے رومی سے شادی کر لی ہے حمزہ نے حمنا کو بتا دیا ہے کہ تمہاری بہن سے شادی نہ کر کے تمہیں بہت چھوٹی سی سزا مل لی تھی اس لئے میں تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا اور رومی کے ذریعے میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی حمزہ تو رومی کو میٹی چوئی سے مارنا چاہتا ہے اور پلحال وہ رومی کے ساتھ طلف غویہ نہیں اپنائے گا لیکن جیسے جیسے حالات گمبیر ہوتے جائیں گے تو ویسے ویسے حمزہ کا غویہ بھی بدلتا جائے گا سہاگ رات کو رومی اپنے شوہر کا انتظار کرتے کرتے تک گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس نے دلہن کا جوڑا اتار دیا تھا اسی بات کو لے کر حمزہ رومی کو بہت غصہ کرے گا دوسری طرف حمزہ کے گھر میں رومی کے لیے نئی مسئیبت موجود ہوگی اور وہ ہے علیشبہ کا کردار علیشبہ کیونکہ حمزہ سے محبت کرتی تھی اس لئے وہ رومی کے پیچھے لگ جائے گی علیشبہ چاہی گی ان دونوں کے درمیان درازی ہو جائے تاکہ حمزہ واپس میرا ہو سکے اور آگے جا کے حمزہ اور رومی کا رشتہ اس کی وجہ سے خراب ہونے والا ہے آنے والے اقصاد میں حمنا کا باپ یعنی صدیق صاحب کا انتقال ہو جانا ہے اور تب تک حمزہ کا رویہ رومی کے ساتھ بلکل ٹیک ہوگا ان کے باپ کے انتقال کے بعد حمزہ کا رویہ بھی تبدیل ہو جائے گا دوسری طرف عظیم اور حمنا اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہوں گے لیکن حمزہ ہر جگہ حمنا کو تنگ کرنے پہنچ جائے گا اور وہ موبائل کے ذریعے ہر جگہ حمنا کو دمکاتا رہے گا کہ اگر تم مجھ سے نہ ملی تو میں رومی کا برا حچر کر دوں گا ایسے میں یہی پیغامات علیشبہ دیکھ لے گی علیشبہ سب سے پہلے یہ پیغامات رومی کو دکھا دے گی تمہارے شوہر کے یہ کرتور ہے اور تمہاری بہن کا بھی اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے ایسے میں رومی اپنے شوہر کے ساتھ لڑ پڑے گی اور اس کا گھر چھوڑ کر چلی جائے گی جبکہ دوسری طرف رومی اور حمنا کا رشتہ بھی خراب ہو جانا ہے اور ان دونوں کی بیچ بھی ایک جنگ شروع ہو جائے گی الوطہ انتقام یہاں پر بھی ٹنڈا نہیں پڑے گا اور حمزہ کے پیغامات عظیم کو بھی بیجوا دے گی جس کے بعد حمنا اور عظیم کا رشتہ بھی خراب ہو جانا ہے اور عظیم کی ماں حمنا پر تشدد بھی شروع کرے گی اور اسے کہے گی کہ تمہاری وجہ سے ہماری عزت خراب ہو گئی ہے رومی اپنا گھر چھوڑنے سے پہلے ہی امید سے ہوچی پی ہوگی اور پھر کچھ عرصہ بعد اس کے ہاں بچے کی پیداش بھی ہو جائے گی تب تک حمزہ کے دل میں رومی کے لئے سچی محبت پیدا ہو جائے گی مگر رومی کو حمزہ کی باتوں پر یقین بالکل نہیں آئے گا اور ایسے میں وہ اپنے شوہر سے طلاق دینا چاہے گی اور ایسے میں حمزہ اپنی بیوی رومی سے کہے گا اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو شوخ سے چھوڑ دو لیکن میں تمہیں اپنا بچہ کبھی نہیں دوں گا میں تم سے یہ بچہ چین لگا اب دیکھنا ہے کہ رومی حمزہ کو معاف کر پائے گی اور اس کے ساتھ رہ پائے گی یا نہیں اس بارے میں مجھے اپنی رائے نیچے کمیٹ میں دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ڈراما سپارکس میں میں ہوں آپ کا مزبان سجاد ناظرین پاکستانی ڈراموں کے مطالق لیٹسٹ نیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم ایر وائی ڈیجٹل ڈراما عشقیہ کے اپیسوڈ نمبر ٹویل کے بارے میں کچھ بتائیں گے تو ناظرین حمزہ کے دل میں جو ترانہ پیشتہ وہ غلط ثابت ہو گیا ہے اور حمزہ نے رومی سے شادی کر لی ہے حمزہ نے حمزہ کو بتا دیا ہے کہ تمہاری بہن سے شادی نہ کر کے تمہیں بہت چھوٹی سی سزا ملنی تھی اس لئے میں تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا اور رومی کے ذریعے میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی حمزہ تو رومی کو میٹی چوئی سے مارنا چاہتا ہے اور فیلحال وہ رومی کے ساتھ طلف رویہ نہیں اپنائے گا لیکن جیسے جیسے حالات گمبیر ہوتے جائیں گے تو ویسے ویسے حمزہ کا رویہ بھی بدلتا جائے گا سہاگ رات کو رومی اپنے شوہر کا انتظار کرتے کرتے تک گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس نے دلہن کا جوڑا اتار دیا تھا اسی بات کو لے کر حمزہ رومی کو بہت غصہ کرے گا دوسری طرف حمزہ کے گھر میں رومی کے لئے نئی مسیبت موجود ہوگی اور وہ ہے علیشبہ کا کردار علیشبہ کیونکہ حمزہ سے محبت کرتی تھی اس لئے وہ رومی کے پیچھے لگ جائے گی علیشبہ چاہے گی ان دونوں کے درمیان درازی ہو جائے تاکہ حمزہ واپس میرا ہو سکے اور آگے جا کے حمزہ اور رومی کا رشتہ اس کی وجہ سے خراب ہونے والا ہے آنے والے اقصاد میں حمنا کا باپ یعنی صدیق صاحب کا انتقال ہو جانا ہے اور تب تک حمزہ کا رویہ رومی کے ساتھ بلکل ٹیک ہوگا ان کے باپ کے انتقال کے بعد حمزہ کا رویہ بھی تبدیل ہو جائے گا دوسری طرف عظیم اور حمنا اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہوں گے لیکن حمزہ ہر جگہ حمنا کو تنگ کرنے پہنچ جائے گا اور وہ موبائل کے ذریعے ہر جگہ حمنا کو دمکاتا رہے گا کہ اگر تم مجھ سے نہ ملی تو میں رومی کا برا حچر کر دوں گا ایسے میں یہی پیغامات علیشبہ دیکھ لے گی علیشبہ سب سے پہلے یہ پیغامات رومی کو دکھا دے گی تمہارے شوہر کے یہ کرتور ہے اور تمہاری بہن کا بھی اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے ایسے میں رومی اپنے شوہر کے ساتھ لڑ پڑے گی اور اس کا گھر چھوڑ کر چلی جائے گی چپکہ دوسری طرف رومی اور حمنا کا رشتہ بھی خراب ہو جانا ہے اور ان تونوں کی بیچ بھی ایک جنگ شروع ہو جائے گی الوطہ انتقام یہاں پر بھی ٹنڈا نہیں پڑے گا اور حمزہ کے پیغامات عظیم کو بھی بیجوا دے گی جس کے بعد حمنا اور عظیم کا رشتہ بھی خراب ہو جانا ہے اور عظیم کی ماں حمنا پر تشدد بھی شروع کرے گی اور اسے کہے گی کہ تمہاری وجہ سے ہماری عزت خراب ہو گئی ہے رومی اپنا گرد چھوڑنے سے پہلے ہی امید سے ہوچی پی ہوگی اور پھر کچھ عرصہ بعد اس کے ہاں بچے کی پیداش بھی ہو جائے گی تب تک حمزہ کے دل میں رومی کے لئے سچی محبت پیدا ہو جائے گی مگر رومی کو حمزہ کی باتوں پر یقین بالکل نہیں آئے گا اور ایسے میں وہ اپنے شوہر سے طلاق دینا چاہے گی اور ایسے میں حمزہ اپنی بیوی رومی سے کہے گا اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو شوخ سے چھوڑ دو لیکن میں تمہیں اپنا بچہ کبھی نہیں دوں گا میں تم سے یہ بچہ چین لوں گا اب دیکھنا ہے کہ رومی حمزہ کو معاف کر پائے گی اور اس کے ساتھ رہ پائے گی یا نہیں اس بارے میں مجھے اپنی رائے نیچے کمیٹ میں دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ڈراما سپارکس میں میں ہوں آپ کا مزبان سجاد ناظرین پاکستانی ڈراموں کے متعلق لیٹسٹ نیوز کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم اے اور وائی ڈیجٹل ڈراما اشقیہ کے اپیسوڈ نمبر ٹویل کے بارے میں کچھ بتائیں گے تو ناظرین ہمنا کے دل میں جو ترانہ پیشتہ وہ غلط ثابت ہو گیا ہے اور حمزہ نے رومی سے شادی کر لی ہے حمزہ نے ہمنا کو بتا دیا ہے کہ تمہاری بہن سے شادی نہ کر کے تمہیں بہت چھوٹی سی سزا ملنی تھی اس لئے میں تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا اور رومی کے ذریعے میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو حمزہ تو رومی کو میٹی چوئی سے مارنا چاہتا ہے اور فی الحال وہ رومی کے ساتھ طلف رویہ نہیں اپنائے گا لیکن جیسے جیسے حالات گمبیر ہوتے جائیں گے تو ویسے ویسے حمزہ کا رویہ بھی بدلتا جائے گا سہاگ رات کو رومی اپنے شوہر کا انتظار کرتے کرتے تک گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس نے دلہن کا جوڑا اتار دیا تا اسی بات کو لے کر حمزہ رومی کو بہت غصہ کرے گا دوسری طرف حمزہ کے گھر میں رومی کے لئے نئی مسئیبت موجود ہوگی اور وہ ہے علیشبہ کا کردار علیشبہ کیونکہ حمزہ سے محبت کرتی تھی اس لئے وہ رومی کے پیچھے لگ جائے گی علیشبہ چاہی گی ان دونوں کے درمیان درازی ہو جائے تاکہ حمزہ واپس میرا ہو سکے اور آگے جا کے حمزہ اور رومی کا رشتہ اس کی وجہ سے خراب ہونے والا ہے آنے والے اقصاد میں حمنا کا باپ یعنی صدیق صاحب کا انتقال ہو جانا ہے اور تب تک حمزہ کا رویہ رومی کے ساتھ بلکل ٹیک ہوگا ان کے باپ کے انتقال کے بعد حمزہ کا رویہ بھی تبدیل ہو جائے گا دوسری طرف عظیم اور حمنا اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہوں گے لیکن حمزہ ہر جگہ حمنا کو تنگ کرنے پہنچ جائے گا اور وہ موبائل کے ذریعے ہر جگہ حمنا کو دمکاتا رہے گا کہ اگر تم مجھ سے نہ ملی تو میں رومی کا برا حچر کر دوں گا ایسے میں یہی پیغامات علیشبہ دیکھ لے گی علیشبہ سب سے پہلے یہ پیغامات رومی کو دکھا دے گی تمہارے شوہر کے یہ کرتود ہے اور تمہاری بہن کا بھی اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے ایسے میں رومی اپنے شوہر کے ساتھ لڑ پڑے گی اور اس کا گھر چھوڑ کر چلی جائے گی چپکہ دوسری طرف رومی اور حمنا کا رشتہ بھی خراب ہو جانا ہے اور ان دونوں کی بیچ بھی ایک جنگ شروع ہو جائے گی الوطہ انتقام یہاں پر بھی ٹنڈا نہیں پڑے گا اور حمزہ کے پیغامات عظیم کو بھی بیجوا دے گی جس کے بعد حمنا اور عظیم کا رشتہ بھی خراب ہو جانا ہے اور عظیم کی ماں حمنا پر تشدد بھی شروع کرے گی اور اسے کہے گی کہ تمہاری وجہ سے ہماری عزت خراب ہو گئی ہے رومی اپنا گھر چھوڑنے سے پہلے ہی امید سے ہوچی بھی ہوگی اور پھر کچھ عرصہ بعد اس کے ہاں بچے کی پیداش بھی ہو جائے گی تب تک حمزہ کے دل میں رومی کے لئے سچی محبت پیدا ہو جائے گی مگر رومی کو حمزہ کی باتوں پر یقین بالکل نہیں آئے گا اور ایسے میں وہ اپنے شوہر سے طلاق دینا چاہے گی اور ایسے میں حمزہ اپنی بیوی رومی سے کہے گا اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو شوخ سے چھوڑ دو لیکن میں تمہیں اپنا بچہ کبھی نہیں دوں گا میں تم سے یہ بچہ چین لوں گا اب دیکھنا ہے کہ رومی حمزہ کو معاف کر پائے گی اور اس کے ساتھ رہ پائے گی یا نہیں اس بارے میں مجھے اپنی رائے نیچے کمیٹ میں دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ڈراما سپارکس میں میں ہوں آپ کا مزبان سجاد ناظرین پاکستانی ڈراموں کے مطالق لیٹسٹ نیوز کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم اے آر وائی ڈیجیٹل ڈراما اشقیہ کے اپیسوڈ نمبر ٹیل کے بارے میں کچھ بتائیں گے تو ناظرین ہمنا کے دل میں جو ترانہ پیشتہ وہ غلط ثابت ہو گیا ہے اور حمزہ نے رومی سے شادی کر لی ہے حمزہ نے ہمنا کو بتا دیا ہے کہ تمہاری بہن سے شادی نہ کر کے تمہیں بہت چھوٹی سی سزا مل لی تھی اس لئے میں تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا اور رومی کے ذریعے میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی حمزہ تو رومی کو میٹی چوئی سے مارنا چاہتا ہے اور فی الحال وہ رومی کے ساتھ طلف رویہ نہیں اپنائے گا لیکن جیسے جیسے حالات گمبیر ہوتے جائیں گے تو ویسے ویسے حمزہ کا رویہ بھی بدلتا جائے گا سہاگ رات کو رومی اپنے شوہر کا انتظار کرتے کرتے تک گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس نے دلہن کا جوڑا اتار دیا تھا اسی بات کو لے کر حمزہ رومی کو بہت غصہ کرے گا دوسری طرف حمزہ کے گھر میں رومی کے لیے نئی مسئیبت موجود ہوگی اور وہ ہے علیشبہ کا کردار علیشبہ کیونکہ حمزہ سے محبت کرتی تھی اس لئے وہ رومی کے پیچھے لگ جائے گی علیشبہ چاہی گی ان دونوں کے درمیان درازی ہو جائے تاکہ حمزہ واپس میرا ہو سکے اور آگے جا کے حمزہ اور رومی کا رشتہ اس کی وجہ سے خراب ہونے والا ہے آنے والے اقصاد میں حمنا کا باپ یعنی صدیق صاحب کا انتقال ہو جانا ہے اور تب تک حمزہ کا رویہ رومی کے ساتھ بلکل ٹیک ہوگا ان کے باپ کے انتقال کے بعد حمزہ کا رویہ بھی تبدیل ہو جائے گا دوسری طرف عظیم اور حمنا اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہوں گے لیکن حمزہ ہر جگہ حمنا کو تنگ کرنے پہنچ جائے گا اور وہ موبائل کے ذریعے ہر جگہ حمنا کو دمکاتا رہے گا کہ اگر تم مجھ سے نہ ملی تو میں رومی کا برا حچر کر دوں گا ایسے میں یہی پیغامات علیشبہ دیکھ لے گی علیشبہ سب سے پہلے یہ پیغامات رومی کو دکھا دے گی تمہارے شوہر کے یہ کرتور ہے اور تمہاری بہن کا بھی اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے ایسے میں رومی اپنے شوہر کے ساتھ لڑ پڑے گی اور اس کا گھر چھوڑ کر چلی جائے گی جبکہ دوسری طرف رومی اور حمنا کا رشتہ بھی خراب ہو جانا ہے اور ان دونوں کی بیچ بھی ایک جنگ شروع ہو جائے گی الوطہ انتقام یہاں پر بھی ٹنڈا نہیں پڑے گا اور حمزہ کے پیغامات عظیم کو بھی بیجوا دے گی جس کے بعد حمنا اور عظیم کا رشتہ بھی خراب ہو جانا ہے اور عظیم کی ماں حمنا پر تشدد بھی شروع کرے گی اور اسے کہے گی کہ تمہاری وجہ سے ہماری عزت خراب ہو گئی ہے رومی اپنا گھر چھوڑنے سے پہلے ہی امید سے ہوچی پی ہوگی اور پھر کچھ عرصہ بعد اس کے ہاں بچے کی پیداش بھی ہو جائے گی تب تک حمزہ کے دل میں رومی کے لئے سچی محبت پیدا ہو جائے گی مگر رومی کو حمزہ کی باتوں پر یقین بالکل نہیں آئے گا اور ایسے میں وہ اپنے شوہر سے طلاق دینا چاہے گی اور ایسے میں حمزہ اپنی بیوی رومی سے کہے گا اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو شوخ سے چھوڑ دو لیکن میں تمہیں اپنا بچہ کبھی نہیں دوں گا میں تم سے یہ بچہ چین لگا اب دیکھنا ہے کہ رومی حمزہ کو معاف کر پائے گی اور اس کے ساتھ رہ پائے گی یا نہیں اس بارے میں مجھے اپنی رائے نیچے کمیٹ میں دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ڈراما سپارکس میں میں ہوں آپ کا مزبان سجاد ناظرین پاکستانی ڈراموں کے متعلق لیٹسٹ نیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم ایر وائی ڈیجٹل ڈراما عشقیہ کے اپیسوڈ نمبر ٹیل کے بارے میں کچھ بتائیں گے تو ناظرین حمنا کے دل میں جو ترانہ پیشتہ وہ غلط ثابت ہو گیا ہے اور حمزہ نے رومی سے شادی کر لی ہے حمزہ نے حمنا کو بتا دیا ہے کہ تمہاری بہن سے شادی نہ کر کے تمہیں بہت چھوٹی سی سزا ملنی تھی اس لئے میں تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا اور رومی کے ذریعے میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی حمزہ تو رومی کو میٹی چوئی سے مارنا چاہتا ہے اور فیلحال وہ رومی کے ساتھ طلف رویہ نہیں اپنائے گا لیکن جیسے جیسے حالات گمبیر ہوتے جائیں گے تو ویسے ویسے حمزہ کا رویہ بھی بدلتا جائے گا سہاگ رات کو رومی اپنے شوہر کا انتظار کرتے کرتے تک گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس نے دلہن کا جوڑا اتار دیا تھا اسی بات کو لے کر حمزہ رومی کو بہت غصہ کرے گا دوسری طرف حمزہ کے گھر میں رومی کے لئے نئی مسیبت موجود ہوگی اور وہ ہے علیشبہ کا کردار علیشبہ کیونکہ حمزہ سے محبت کرتی تھی اس لئے وہ رومی کے پیچھے لگ جائے گی علیشبہ چاہے گی ان دونوں کے درمیان درازی ہو جائے تاکہ حمزہ واپس میرا ہو سکے اور آگے جا کے حمزہ اور رومی کا رشتہ اس کی وجہ سے خراب ہونے والا ہے آنے والے اقصاد میں حمنا کا باپ یعنی صدیق صاحب کا انتقال ہو جانا ہے اور تب تک حمزہ کا رویہ رومی کے ساتھ بلکل ٹیک ہوگا ان کے باپ کے انتقال کے بعد حمزہ کا رویہ بھی تبدیل ہو جائے گا دوسری طرف عظیم اور حمنا اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہوں گے لیکن حمزہ ہر جگہ حمنا کو تنگ کرنے پہنچ جائے گا اور وہ موبائل کے ذریعے ہر جگہ حمنا کو دمکاتا رہے گا کہ اگر تم مجھ سے نہ ملی تو میں رومی کا برا حچر کر دوں گا ایسے میں یہی پیغامات علیشبہ دیکھ لے گی علیشبہ سب سے پہلے یہ پیغامات رومی کو دکھا دے گی تمہارے شوہر کے یہ کرتور ہے اور تمہاری بہن کا بھی اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے ایسے میں رومی اپنے شوہر کے ساتھ لڑ پڑے گی اور اس کا گھر چھوڑ کر چلی جائے گی چبکہ دوسری طرف رومی اور حمنا کا رشتہ بھی خراب ہو جانا ہے اور ان تونوں کی بیچ بھی ایک جنگ شروع ہو جائے گی الوطہ انتقام یہاں پر بھی ٹنڈا نہیں پڑے گا اور حمزہ کے پیغامات عظیم کو بھی بیجوا دے گی جس کے بعد حمنا اور عظیم کا رشتہ بھی خراب ہو جانا ہے اور عظیم کی ماں حمنا پر تشدد بھی شروع کرے گی اور اسے کہے گی کہ تمہاری وجہ سے ہماری عزت خراب ہو گئی ہے رومی اپنا گرد چھوڑنے سے پہلے ہی امید سے ہوچی پی ہوگی اور پھر کچھ عرصہ بعد اس کے ہاں بچے کی پیداش بھی ہو جائے گی تب تک حمزہ کے دل میں رومی کے لئے سچی محبت پیدا ہو جائے گی مگر رومی کو حمزہ کی باتوں پر یقین بالکل نہیں آئے گا اور ایسے میں وہ اپنے شوہر سے طلاق دینا چاہے گی اور ایسے میں حمزہ اپنی بیوی رومی سے کہے گا اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو شوخ سے چھوڑ دو لیکن میں تمہیں اپنا بچہ کبھی نہیں دوں گا میں تم سے یہ بچہ چین لوں گا اب دیکھنا ہے کہ رومی حمزہ کو معاف کر پائے گی اور اس کے ساتھ رہ پائے گی یا نہیں اس بارے میں مجھے اپنی رائے نیچے کمیٹ میں دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ڈراما سپارکس میں میں ہوں آپ کا مزبان سجاد ناظرین پاکستانی ڈراموں کے متعلق لیٹسٹ نیوز کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم اے اور وائی ڈیجٹل ڈراما اشقیہ کے اپیسوڈ نمبر ٹویل کے بارے میں کچھ بتائیں گے تو ناظرین ہمنا کے دل میں جو ترانہ پیشتہ وہ غلط ثابت ہو گیا ہے اور حمزہ نے رومی سے شادی کر لی ہے حمزہ نے ہمنا کو بتا دیا ہے کہ تمہاری بہن سے شادی نہ کر کے تمہیں بہت چھوٹی سی سزا ملنی تھی اس لئے میں تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا اور رومی کے ذریعے میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو حمزہ تو رومی کو میٹی چوئی سے مارنا چاہتا ہے اور فی الحال وہ رومی کے ساتھ طلف رویہ نہیں اپنائے گا لیکن جیسے جیسے حالات گمبیر ہوتے جائیں گے تو ویسے ویسے حمزہ کا رویہ بھی بدلتا جائے گا سہاگ رات کو رومی اپنے شوہر کا انتظار کرتے کرتے تک گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس نے دلہن کا جوڑا اتار دیا تا اسی بات کو لے کر حمزہ رومی کو بہت غصہ کرے گا دوسری طرف حمزہ کے گھر میں رومی کے لیے نئی مسئیبت موجود ہوگی اور وہ ہے علیشبہ کا کردار علیشبہ کیونکہ حمزہ سے محبت کرتی تھی اس لئے وہ رومی کے پیچھے لگ جائے گی علیشبہ چاہی گی ان دونوں کے درمیان درازی ہو جائے تاکہ حمزہ واپس میرا ہو سکے اور آگے جا کے حمزہ اور رومی کا رشتہ اس کی وجہ سے خراب ہونے والا ہے آنے والے اقصاد میں حمنا کا باپ یعنی صدیق صاحب کا انتقال ہو جانا ہے اور تب تک حمزہ کا رویہ رومی کے ساتھ بلکل ٹیک ہوگا ان کے باپ کے انتقال کے بعد حمزہ کا رویہ بھی تبدیل ہو جائے گا دوسری طرف عظیم اور حمنا اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہوں گے لیکن حمزہ ہر جگہ حمنا کو تنگ کرنے پہنچ جائے گا اور وہ موبائل کے ذریعے ہر جگہ حمنا کو دمکاتا رہے گا کہ اگر تم مجھ سے نہ ملی تو میں رومی کا برا حچر کر دوں گا ایسے میں یہی پیغامات علیشبہ دیکھ لے گی علیشبہ سب سے پہلے یہ پیغامات رومی کو دکھا دے گی تمہارے شوہر کے یہ کرتود ہے اور تمہاری بہن کا بھی اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے ایسے میں رومی اپنے شوہر کے ساتھ لڑ پڑے گی اور اس کا گھر چھوڑ کر چلی جائے گی چپکہ دوسری طرف رومی اور حمنا کا رشتہ بھی خراب ہو جانا ہے اور ان دونوں کی بیچ بھی ایک جنگ شروع ہو جائے گی الوطہ انتقام یہاں پر بھی ٹنڈا نہیں پڑے گا اور حمزہ کے پیغامات عظیم کو بھی بیجوا دے گی جس کے بعد حمنا اور عظیم کا رشتہ بھی خراب ہو جانا ہے اور عظیم کی ماں حمنا پر تشدد بھی شروع کرے گی اور اسے کہے گی کہ تمہاری وجہ سے ہماری عزت خراب ہو گئی ہے رومی اپنا گھر چھوڑنے سے پہلے ہی امید سے ہوچی بھی ہوگی اور پھر کچھ عرصہ بعد اس کے ہاں بچے کی پیداش بھی ہو جائے گی تب تک حمزہ کے دل میں رومی کے لئے سچی محبت پیدا ہو جائے گی مگر رومی کو حمزہ کی باتوں پر یقین بالکل نہیں آئے گا اور ایسے میں وہ اپنے شوہر سے طلاق دینا چاہے گی اور ایسے میں حمزہ اپنی بیوی رومی سے کہے گا اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو شوخ سے چھوڑ دو لیکن میں تمہیں اپنا بچہ کبھی نہیں دوں گا میں تم سے یہ بچہ چین لوں گا اب دیکھنا ہے کہ رومی حمزہ کو معاف کر پائے گی اور اس کے ساتھ رہ پائے گی یا نہیں اس بارے میں مجھے اپنی رائے نیچے کمیٹ میں دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ڈراما سپارکس میں میں ہوں آپ کا مزبان سجاد ناظرین پاکستانی ڈراموں کے متعلق لیٹسٹ نیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم ایر وائی ڈیجٹل ڈراما عشقیہ کے اپیسوڈ نمبر ٹویل کے بارے میں کچھ بتائیں گے تو ناظرین ہمنا کے دل میں جو ترانہ پیشتہ وہ غلط ثابت ہو گیا ہے اور حمزہ نے رومی سے شادی کر لی ہے حمزہ نے ہمنا کو بتا دیا ہے کہ تمہاری بہن سے شادی نہ کر کے تمہیں بہت چھوٹی سی سزا مل لی تھی اس لئے میں تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا اور رومی کے ذریعے میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی حمزہ تو رومی کو میٹی چوئی سے مارنا چاہتا ہے اور فی الحال وہ رومی کے ساتھ طلف رویہ نہیں اپنائے گا لیکن جیسے جیسے حالات گمبیر ہوتے جائیں گے تو ویسے ویسے حمزہ کا رویہ بھی بدلتا جائے گا سہاگ رات کو رومی اپنے شوہر کا انتظار کرتے کرتے تک گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس نے دلہن کا جوڑا اتار دیا تھا اسی بات کو لے کر حمزہ رومی کو بہت غصہ کرے گا دوسری طرف حمزہ کے گھر میں رومی کے لیے نئی مسئیبت موجود ہوگی اور وہ ہے علیشبہ کا کردار علیشبہ کیونکہ حمزہ سے محبت کرتی تھی اس لئے وہ رومی کے پیچھے لگ جائے گی علیشبہ چاہی گی ان دونوں کے درمیان درازی ہو جائے تاکہ حمزہ واپس میرا ہو سکے اور آگے جا کے حمزہ اور رومی کا رشتہ اس کی وجہ سے خراب ہونے والا ہے آنے والے اقصاد میں حمنا کا باپ یعنی صدیق صاحب کا انتقال ہو جانا ہے اور تب تک حمزہ کا رویہ رومی کے ساتھ بلکل ٹیک ہوگا ان کے باپ کے انتقال کے بعد حمزہ کا رویہ بھی تبدیل ہو جائے گا دوسری طرف عظیم اور حمنا اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہوں گے لیکن حمزہ ہر جگہ حمنا کو تنگ کرنے پہنچ جائے گا اور وہ موبائل کے ذریعے ہر جگہ حمنا کو دمکاتا رہے گا کہ اگر تم مجھ سے نہ ملی تو میں رومی کا برا حچر کر دوں گا ایسے میں یہی پیغامات علیشبہ دیکھ لے گی علیشبہ سب سے پہلے یہ پیغامات رومی کو دکھا دے گی تمہارے شوہر کے یہ کرتور ہے اور تمہاری بہن کا بھی اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے ایسے میں رومی اپنے شوہر کے ساتھ لڑ پڑے گی اور اس کا گھر چھوڑ کر چلی جائے گی جبکہ دوسری طرف رومی اور حمنا کا رشتہ بھی خراب ہو جانا ہے اور ان دونوں کی بیچ بھی ایک جنگ شروع ہو جائے گی الوطہ انتقام یہاں پر بھی ٹنڈا نہیں پڑے گا اور حمزہ کے پیغامات عظیم کو بھی بیجوا دے گی جس کے بعد حمنا اور عظیم کا رشتہ بھی خراب ہو جانا ہے اور عظیم کی ماں حمنا پر تشدد بھی شروع کرے گی اور اسے کہے گی کہ تمہاری وجہ سے ہماری عزت خراب ہو گئی ہے رومی اپنا گھر چھوڑنے سے پہلے ہی امید سے ہوچی پی ہوگی اور پھر کچھ عرصہ بعد اس کے ہاں بچے کی پیداش بھی ہو جائے گی تب تک حمزہ کے دل میں رومی کے لئے سچی محبت پیدا ہو جائے گی مگر رومی کو حمزہ کی باتوں پر یقین بالکل نہیں آئے گا اور ایسے میں وہ اپنے شوہر سے طلاق دینا چاہے گی اور ایسے میں حمزہ اپنی بیوی رومی سے کہے گا اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو شوخ سے چھوڑ دو لیکن میں تمہیں اپنا بچہ کبھی نہیں دوں گا میں تم سے یہ بچہ چین لگا اب دیکھنا ہے کہ رومی حمزہ کو معاف کر پائے گی اور اس کے ساتھ رہ پائے گی یا نہیں اس بارے میں مجھے اپنی رائے نیچے کمیٹ میں دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ڈراما سپارکس میں میں ہوں آپ کا مزبان سجاد ناظرین پاکستانی ڈراموں کے مطالق لیٹسٹ نیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم ایر وائی ڈیجٹل ڈراما عشقیہ کے اپیسوڈ نمبر ٹیل کے بارے میں کچھ بتائیں گے تو ناظرین ہمنا کے دل میں جو ترانہ پیشتہ وہ غلط ثابت ہو گیا ہے اور حمزہ نے رومی سے شادی کر لی ہے حمزہ نے ہمنا کو بتا دیا ہے کہ تمہاری بہن سے شادی نہ کر کے تمہیں بہت چھوٹی سی سزا ملنی تھی اس لئے میں تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا اور رومی کے ذریعے میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی حمزہ تو رومی کو میٹی چوئی سے مارنا چاہتا ہے اور پلحال وہ رومی کے ساتھ طلف رویہ نہیں اپنائے گا لیکن جیسے جیسے حالات گمبیر ہوتے جائیں گے تو ویسے ویسے حمزہ کا رویہ بھی بدلتا جائے گا سہاگ رات کو رومی اپنے شوہر کا انتظار کرتے کرتے تک گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس نے دلہن کا جوڑا اتار دیا تھا اسی بات کو لے کر حمزہ رومی کو بہت غصہ کرے گا دوسری طرف حمزہ کے گھر میں رومی کے لئے نئی مسئیبت موجود ہوگی اور وہ ہے علیشبہ کا کردار علیشبہ کیونکہ حمزہ سے محبت کرتی تھی اس لئے وہ رومی کے پیچھے لگ جائے گی علیشبہ چاہی گی ان دونوں کے درمیان درازی ہو جائے تاکہ حمزہ واپس میرا ہو سکے اور آگے جا کے حمزہ اور رومی کا رشتہ اس کی وجہ سے خراب ہونے والا ہے آنے والے اقصاد میں حمنا کا باپ یعنی صدیق صاحب کا انتقال ہو جانا ہے اور تب تک حمزہ کا رویہ رومی کے ساتھ بلکل ٹیک ہوگا ان کے باپ کے انتقال کے بعد حمزہ کا رویہ بھی تبدیل ہو جائے گا دوسری طرف عظیم اور حمنا اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہوں گے لیکن حمزہ ہر جگہ حمنا کو تنگ کرنے پہنچ جائے گا اور وہ موبائل کے ذریعے ہر جگہ حمنا کو دمکاتا رہے گا کہ اگر تم مجھ سے نہ ملی تو میں رومی کا برا حچر کر دوں گا ایسے میں یہی پیغامات علیشبہ دیکھ لے گی علیشبہ سب سے پہلے یہ پیغامات رومی کو دکھا دے گی تمہارے شوہر کے یہ کرتور ہے اور تمہاری بہن کا بھی اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے ایسے میں رومی اپنے شوہر کے ساتھ لڑ پڑے گی اور اس کا گھر چھوڑ کر چلی جائے گی چبکہ دوسری طرف رومی اور حمنا کا رشتہ بھی خراب ہو جانا ہے اور ان تونوں کی بیچ بھی ایک جنگ شروع ہو جائے گی الوطہ انتقام یہاں پر بھی ٹنڈا نہیں پڑے گا اور حمزہ کے پیغامات عظیم کو بھی بیجوا دے گی جس کے بعد حمنا اور عظیم کا رشتہ بھی خراب ہو جانا ہے اور عظیم کی ماں حمنا پر تشدد بھی شروع کرے گی اور اسے کہے گی کہ تمہاری وجہ سے ہماری عزت خراب ہو گئی ہے رومی اپنا گرد چھوڑنے سے پہلے ہی امید سے ہوچی بھی ہوگی اور پھر کچھ عرصہ بعد اس کے ہاں بچے کی پیداش بھی ہو جائے گی تب تک حمزہ کے دل میں رومی کے لئے سچی محبت پیدا ہو جائے گی مگر رومی کو حمزہ کی باتوں پر یقین بالکل نہیں آئے گا اور ایسے میں وہ اپنے شوہر سے طلاق دینا چاہے گی اور ایسے میں حمزہ اپنی بیوی رومی سے کہے گا اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو شوخ سے چھوڑ دو لیکن میں تمہیں اپنا بچہ کبھی نہیں دوں گا میں تم سے یہ بچہ چین لوں گا اب دیکھنا ہے کہ رومی حمزہ کو معاف کر پائے گی اور اس کے ساتھ رہ پائے گی یا نہیں اس بارے میں مجھے اپنی رائے نیچے کمیٹ میں دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ڈراما سپارکس میں میں ہوں آپ کا مزبان سجاد ناظرین پاکستانی ڈراموں کے متعلق لیٹسٹ نیوز کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم اے اور وائی ڈیجیٹر ڈراما اشقیہ کے اپیسوڈ نمبر ٹویل کے بارے میں کچھ بتائیں گے تو ناظرین حمنا کے دل میں جو ترانہ پیشتہ وہ غلط ثابت ہو گیا ہے اور حمزہ نے رومی سے شادی کر لی ہے حمزہ نے حمنا کو بتا دیا ہے کہ تمہاری بہن سے شادی نہ کر کے تمہیں بہت چھوٹی سی سزا مل لی تھی اس لئے میں تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا اور رومی کے ذریعے میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی حمزہ تو رومی کو میٹی چوئی سے مارنا چاہتا ہے اور فی الحال وہ رومی کے ساتھ طلف غویہ نہیں اپنائے گا لیکن جیسے جیسے حالات گمبیر ہوتے جائیں گے تو ویسے ویسے حمزہ کا غویہ بھی بدلتا جائے گا سہاگ رات کو رومی اپنے شوہر کا انتظار کرتے کرتے تک گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس نے دلہن کا جوڑا اتار دیا تھا اسی بات کو لے کر حمزہ رومی کو بہت غصہ کرے گا دوسری طرف حمزہ کے گھر میں رومی کے لیے نئی مسیبت موجود ہوگی اور وہ ہے علیشبہ کا کردار علیشبہ کیونکہ حمزہ سے محبت کرتی تھی اس لئے وہ رومی کے پیچھے لگ جائے گی علیشبہ چاہی گی ان دونوں کے درمیان درازی ہو جائے تاکہ حمزہ واپس میرا ہو سکے اور آگے جا کے حمزہ اور رومی کا رشتہ اس کی وجہ سے خراب ہونے والا ہے آنے والے اقصاد میں حمنا کا باپ یعنی صدیق صاحب کا انتقال ہو جانا ہے اور تب تک حمزہ کا رویہ رومی کے ساتھ بلکل ٹیک ہوگا ان کے باپ کے انتقال کے بعد حمزہ کا رویہ بھی تبدیل ہو جائے گا دوسری طرف عظیم اور حمنا اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہوں گے لیکن حمزہ ہر جگہ حمنا کو تنگ کرنے پہنچ جائے گا اور وہ موبائل کے ذریعے ہر جگہ حمنا کو دمکاتا رہے گا کہ اگر تم مجھ سے نہ ملی تو میں رومی کا برا حچر کر دوں گا ایسے میں یہی پیغامات علیشبہ دیکھ لے گی علیشبہ سب سے پہلے یہ پیغامات رومی کو دکھا دے گی تمہارے شوہر کے یہ کرتور ہے اور تمہاری بہن کا بھی اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے ایسے میں رومی اپنے شوہر کے ساتھ لڑ پڑے گی اور اس کا گھر چھوڑ کر چلی جائے گی جبکہ دوسری طرف رومی اور حمنا کا رشتہ بھی خراب ہو جانا ہے اور ان دونوں کی بیچ بھی ایک جنگ شروع ہو جائے گی الوطہ انتقام یہاں پر بھی ٹنڈا نہیں پڑے گا اور حمزہ کے پیغامات عظیم کو بھی بیجوا دے گی جس کے بعد حمنا اور عظیم کا رشتہ بھی خراب ہو جانا ہے اور عظیم کی ماں حمنا پر تشدد بھی شروع کرے گی اور اسے کہے گی کہ تمہاری وجہ سے ہماری عزت خراب ہو گئی ہے رومی اپنا گھر چھوڑنے سے پہلے ہی امید سے ہوچی پی ہوگی اور پھر کچھ عرصہ بعد اس کے ہاں بچے کی پیداش بھی ہو جائے گی تب تک حمزہ کے دل میں رومی کے لئے سچی محبت پیدا ہو جائے گی مگر رومی کو حمزہ کی باتوں پر یقین بالکل نہیں آئے گا اور ایسے میں وہ اپنے شوہر سے طلاق دینا چاہے گی اور ایسے میں حمزہ اپنی بیوی رومی سے کہے گا اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو شوخ سے چھوڑ دو لیکن میں تمہیں اپنا بچہ کبھی نہیں دوں گا میں تم سے یہ بچہ چین لوں گا اب دیکھنا ہے کہ رومی حمزہ کو معاف کر پائے گی اور اس کے ساتھ رہ پائے گی یا نہیں اس بارے میں مجھے اپنی رائے نیچے کمیٹ میں دیجئے اللہ حافظ